Capital Development Authority اسلامباد 14 جون 1960 کو قائم کی گئی تھی Capital Development Authority اسلامباد پاکستان کے وفاقیدار اور حکومت کی منصوبہ بندی، ترقی اور انتظام میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے ذمہ داریوں میں شہری منصوبہ بندی، زمین کی ترقی، بنیادی ڈانچے کی ترقی، ہاؤزنگ، تجارتی ترقی، محولیاتی تحفظ، نفاظ اور دیکھ بہر شامل ہے سی ٹی اے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شہر ترقی ماسٹر پلان کے مطابق ہو اور تمام ترقیاتی سرگرمیاں محولیاتی طور پر پائیدار طریقے سے انجام دی جائیں اس کے کوششوں سے اسلامباد ایک متحرک محشت کے ساتھ ایک جدید شہر بننے میں مدد ملی ہے جس سے یہ سرمایہ کاروں اور سیادوں کے لیے ایک پرکشش مقام بن گیا ہے اسلامباد سرمر آف کامرس انڈاسٹری کی چالیس سالہ تاریخ میں ایک یادگار تقریب ہوئی جس میں سی ٹی اے چیرمن نے کئی درینہ حل تک مسائل حل کرنے کا اعلان کیا چیرمن سی ٹی اے نے ایکسپو سینٹر کے لیے زمین کے فراہمی سی ٹی اے بورڈ میں چیمبر کے صدر کے نمائندگی کھیلوں کا میدان سیٹیزن کلپ کا خیام ہاسپیٹل اور سکول کالج کو یقینی بنانے کا اعلان کیا اس کے علاوہ ٹرافک کے بڑھتے ہوئے دباؤ میں کمی اور تیر پر خرش ہونے والے زیر ممادلہ میں بچت شہریوں کو جدید ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کرنے کے لیے سو جدید بسوں کو جلانے کا بھی اعلان کیا چیف کمیشنر اسلامباد اور چیرمن سی ٹی اے کیپٹن ریٹارڈ نورل امین مینگل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اسلامباد چیمبر آف کامرس اور انڈاستری کا دورہ کیا اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری شہر کی ترقی میں ایک اہم سٹیکھولڈرز ہیں لہٰذا پولیسی سازی میں ان کی آواز شامل کرنے کے لیے چیمبر کے صدق کو سی ٹی اے بورڈ کی میٹنگوں میں بطور ممبر مدو کیا جائے گا سی ٹی اے کے ممبر فائنانس سید مزر حسین شاہ ممبر انجنرین سید منبر شاہ ممبر پلاننگ اینڈ ڈیزائن وسیم حیات باجوا ممبر سٹیٹ محمد افنان عالم خان ممبر انوارمنٹ کیپٹن ریٹائرڈ انوارل حق ممبر انسپیکشن ریاض رندھاوہ ڈیپٹی کمیشور اسلامباد ارفان نواز میمن اور دیگر اس موقع پر موجود تھے چیرمن نے کہا کہ سیڈی اے چیمبر کو ایکسپو سینٹر، سکول اور ہسپتال کی تعمیر کے لیے پلات فرام کرے گی جبکہ چیمبر کو سپورٹس گراؤن بھی دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سیڈی اے تاجے برادری کی سہولت کے لیے بزنس فرنڈ پولیسیاں تشکیل دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کو کمرشل پلات 33، 50 اور 99 سال کی لیز پر دیے جائیں گے تاکہ ان کو کاروبار کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو انہوں نے کہا کہ کمرشل بلڈنگ کے نقشوں کو بھی ایک ماہ میں منظور کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اسلامباد کے تمام مارکیٹیوں کو جدید خدود پر ترقی دی جائے گی تاکہ بزنس کمیونٹی کو کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے میں سہولت ہو انہوں نے کہا کہ مارکیٹوں میں پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نیچے شعبے کے ذریعے چھ مزید پارکنگ پلازے تعمیر کیا جائیں گے جن کے پلات 33 سال کی لیز پر دیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ کار شو رومز اور ٹرانسپورٹ ٹرمینل سمیت نو شعبوں کے لیے کمرشلائزیشن فیض ختم کر دی گئی ہے تاکہ وہ طویل اور مدد لیز پر پلات خرید کر شو رومز، ٹرانسپورٹ ٹرمینل وغیرہ تعمیر کر سکیں انہوں نے کہا کہ دہی علاقوں میں صفائی کے نظام بھی ٹھیکے پر دیا جائے گا اور مارکیٹوں میں پبلک ٹوالر نیچے شعبے کے ذریعے لیز کے نظام کے تحت تعمیر کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ بلڈنگ انسپیکٹر سے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں اور اب اس سے بہتر نظام لا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامباد میں تمام میکا پروجیکٹس کو اس سال جولائے تک مکمل کر لیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کنٹرول سیل میں پچھلی تاریخوں میں نوٹس زاری کرنے والے انسپیکٹروں کو موتل کیا جائے گا اور ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جائے گی تجاوزات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چیمبر اور مارکٹ اسوسییشنز کو اعتماد میں لے کر کاروائی کا آغاز کیا جائے گا کیونکہ متعلقہ مارکٹ اسوسییشن کے بغیر کوئی بھی کاروائی دیر پا نہیں ہو سکتی انہوں نے چیمبر کے لیے سیڈی اے کے رابطہ افسران کا بھی اعلان کیا جو سیڈی اے اور ایم سی آئے سمید تاجروں کے دیگر مسائل حل کرانے میں تابن کرے گی آئی سی سی آئے کے صدر ایسن زفر بختاوری نے اپنے خطاب میں جرمن سیڈی اے کو تاجر برادری کے اہم مسائل سے آگاہ کیا جن میں سیڈی اے بورڈ میں چیمبر کے نمائندگی ایکسپوس انٹری کی تعمیر سکول اور ہسپتال کے لیے پلاٹ کی فراہمی کرکن گراؤنڈ کے فراہمی مارکٹوں کے جدید خدود پر ترقی مارکٹوں میں سبزی پھل اور گوش کے دکانوں کی فراہمی پارکنگ سڑکوں سی بریج صفائل کے مسائل کے نشان دہی بلند امارتوں کے لیے فائر فائٹنگ نظام کے دستیابی کو یقینی بنانا مسیحی برادری کے لیے قبرستان کی فراہمی پچھلی تاریخوں میں بی سی ایس کے نوٹسز کو واپس لینا چیمبر کے مشاورت سے اسلامباد میں نئے روٹس پر بسیں چلانا بارہ کو پاس پر کام کو تیز کرنا زائدات کی فیملی ٹرانسفر کے لیے بی سی ایس کے انو سی کا خاتمہ انفرسٹرکچر کے بغیر کمرشل پلاٹوں کے نورامی سے گریز ایڈیشنل سٹوری کے چارجز میں کمی اور دیگر شامل تھے اسلامباد چیمبر آف کومیس آر انڈاسٹری کے سابق زدر اور گروپ لیڈر خالد اقبال ملک نے چیرمن سی ڈی اے نورال امین مینگر کی طرف سے تمام فیصلوں کا خیر مقدم کیا اور تبقہ ظاہر کی کہ اسلامباد چیمبر اور سی ڈی اے مل کر شہریوں کے مفاد کے لیے کام کریں گے چیمبر کے سینئر نائف شدہ فاد بحید نے آئین آئین اور آئی ٹن انڈسٹریل ایریاز کی سرکوں کو مزید چوڑا کرنے مزدوروں کے لیے سستی بسن چلانے اور سنتی علاقوں میں جگت پوسٹرنگ قائم کرنے کے ضرورت پر زور دیا چیمبر کے سابق صدر اور یو بی جی کے سیکرٹر جنرل زفر بختاوی نے چیرمن سی ڈی اے کے طور پر ایک بہترین اور بزنس پرنڈلی شخص کی تیناتی پر وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور مطالبہ کیا کہ چیرمن سی ڈی اے کی مدد ملازمت کو تین سال کے لیے آئینی تحفظ فرام کیا جائے تاکہ عوام کے مسائل بہتر حل ہو سکے